موسیقی کار کھڑی کرنے کو لے کر کس قدر لوگ ایک دوسرے پر ٹھوپ پڑے مارپیٹ پر امادہ ہوئے زبردست مارپیٹ یہ تصدیریں روڑکی سے سامنے آئی ہیں جہاں دو گھٹوں کے بیچ کار کھڑی کرنے کو لے کر کار پارکنگ کو لے کر یہ بیوات ہوا جس کو لے کر بات اس قدر بڑھ گئی کہ مارپیٹ ہتا پائی ہونے لگ اور بات اب کورونا کی تو اتراخن میں کورونا ایک بار پھر سے دھرا رہا ہے سینک کلیان منتری گنیش جوشی کو بھی کورونا ہو گیا گنیش جوشی نے اس کی جانکاری خود ٹویٹ کے ذریعے دی گنیش جوشی نے لکھا کہ میری کورونا ٹیسٹ ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے میں سوست ہوں اور چکیت سکو کی نگرانی میں چکیت سکو کی سلحہ کے انسار میں نے خود کو آئیسولیٹ کر لیا ہے جو بھی لوگ پچھلے دنوں میں میرے سمپرک میں آئے ہیں کرپیا سافدھانی بھرتتے ہوئے اپنی جانچ بھی ضرور کروائیں تو کورونا کے بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے لکھسر میں یوپی سے لکھتے بارڈر کی چیکنگ کی جا رہی ہے بارڈر پر انٹری کرنے والے لوگوں کی کوویٹ جانچ کی جا رہی ہے کوویٹ ریپورٹ نیگٹیو ہونے پر ہی راجے میں لوگوں کو انٹری دی جائے گی تو انٹیجن ٹیسٹ کے دوران ایک شکشک پوزیٹیو پائے گئے بتایا جا رہا ہے شکشک بالا والی کے پرائیمری سکول میں کارارت ہے کورونا پوزیٹیو پائے گئے شکشک کو ہوم آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے اور ان کے سمپرک میں آئے کئی شکشکوں کو بھی آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے اور ان کی سواست نگرانی کی جا رہی ہے جو ہے لکسر تحصیل میں دو باورڈر چک پوزیٹ ہیں ایک بالا والی اور دوسرا پرکالی کھانپور کے بیچ میں اور ایک ریلویش ٹیشن ہے لکسر تینوں میں جو ہے کمپرساسن کی اوڑ سے پولیس پورس اور سمسل بیوستائیں کر دی گئے ہیں اور ہم دی تحصیل پرساسن سے ان کو جو پوری سہتا ہے وہ کر رہے ہیں در روڑکی میں نارسن باورڈر پر کرمچاریوں کو بڑی لاپروہی کرمچاریوں کی دیکھنے کو ملی دوسرے راجو سے آئے لوگوں کی باورڈر پر کورونا ٹیسٹ نہ صرف پرچی دے کر ہی راجو میں انٹری دینے کا ماملہ آیا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں باورڈر پر ٹیسٹ کرانے کے لیے لوکا گیا تھا لیکن انہیں جانچ کینڈر کاؤنٹر پرچی دے کر جانے کے لیے بولا گیا جس کو لے کر انہوں نے کم پرشاستن سے شکایت بھی کی ہے تو گرمی کا سیزن آنے کے ساتھ ہی اتراخن میں کورونا کے سنکرمن کا خطرہ بھی پڑتا جا رہا ہے دراصل ویکنڈ پر بڑی سنکھیا میں لوگ دیو بھومی میں گھومنے آتے ہیں اور اسی لیے مسوری کے تمام ٹوریسٹ سپورٹ پر سرکشہ ویوستہ پکتا کی جا رہی ہے ساتھ ہی کوویٹ کے نردیشوں کا پالن کرانے کے لیے بھی زور دیا جا رہا ہے دھرادون کے ڈی ایم نے سبھی ایس ڈی ایم کو نردیش دیئے ہیں کہ سبھی ہوتل ریسٹورنٹ کے علاوہ ٹوریسٹ سپورٹ پر کوویٹ گائیڈلائنز کا پالن ضرور کیا جائے اسی کو لے کر تحصیل دار نے شہر کے کئی ہوتلوں پر جا کر چیکنگ کی مسوری میں آنے والے ہر سیلانی کو بہتر گھنٹے پہلے کی کوویٹ نیگیٹیو ریپورٹ لے کر آنا انیوارے ہیں آج جن بارہ راجوں میں کوویٹ کا پربھاو ادھک ہے وہاں سے جو بھی یاتری مسوری میں آئیں گے ان سبھی کا کوویٹ ٹیسٹ ہونا جروری ہے اور ہوتلوں کو نردیش دیا گیا ہے کہ کوویٹ کی ایس او پی کا سکتی سے پالن کریں ہوتل میں سینٹیزر، ماسک، تھرمال سکیننگ اتیادی کی پوری بے وستہ رکھے ساپ سپاہی بھی رکھے ادھر بڑکوٹ میں نیشنل ہائیوے چورانوے پر پہاڑی سے اچانک ملبہ گر گیا جس بجے سے سڑک دھس گئی گنیمت رہی کے ایک وہن ملبے کی چپیٹ میں آنے سے بال بال بچا دراصل روڈ کی کٹنگ کی وجہ سے پہاڑی سے آئے دن ملبہ گرتا رہتا ہے جس سے روڈ بادھت رہتا ہے اور لوگوں کو آنے جانے میں بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نیشنل ہائیوے چورانوے پر ملبہ گرہ ہے پہاڑی کٹنگ کی دورہ یہ حادثہ اور اس حادثے کی چپیٹ میں آنے سے ایک بہان بال بال بچا اترہ کھنڈ میں نظام بدلنے کے ساتھ ہی نئے مخیہ اپنے حساب سے فیصلے لے رہے ہیں سی ایم تیرت سنگھ راوت نے ایک اور بڑا فیصلہ لیا ہے مکہ منتری نے تروند راوت کے سمعے میں نیوکت کیے گئے ماننیوں کی چھٹی کر دی ہے دیکھیں ریپورٹ اترہ کھنڈ میں نظام بدلنے کے ساتھ ہی تروند راوت کی ٹیم کے میمبروں کی ایک ایک گھر چھٹی ہو رہی ہے سی ایم تیرت راوت نے سرکار میں الگ الگ آئیوں کو نگموں اور پرشدوں میں نامت کیے گیا دھیکش اپادھیکش سلاکار سہیت کئی دائتو دھاریوں کی سیوائیں تدکال پربھاؤ سے ختم کر دی ہے ان میں سے کئی لوگوں کو کیابنیٹ منتری استر اور راج منتری استر کا درجہ حاصل تھا تریویندر راوت سرکار میں 2017 سے اپی تک قریب 100 سے ادھیک لوگوں کو الگ الگ آئیوں کو نگموں پرشدوں میں نامت کیا گیا تھا سمیدھانک پدوں پر نیوکت دائتو دھاریوں کو چھوڑ کر سبھی کی چھٹی کر دی گئی ہے اترہ کھڑ میں سی ام بدلنے کے ساتھ تھی اس بات کی بھی پوری سمبھاونا تھی کہ کچھ بڑا بدلہ ہوگا پہلے کئی بڑے افسروں پر گاج گری اور اس کے بعد اب باری ماننیوں کی ہے اسے تریویندر راوت کے لیے ایک اور بڑا چھٹکا مانا جا رہا کیونکہ آئیوں کو اور نیموں میں نیوکت کیے گیا ادھیکانش لوگ تریویندر راوت کے چہیدے تھے قریب 18 لوگوں کو تریویندر راوت نے فروری مہینے کے آخر میں دائتو بانٹے تھے جس کے بعد دوسرے ہی ہفتے میں تریویندر راوت کو سی ام پت سے ہٹنا پڑا تھا یہ دائتو دھاری ابھی اپنا پدبھار گرہن بھی نہیں کر پائے تھے تیرت راوت کو ستہ سمالے ابھی تین ہفتے کا سمائے ہوا ہے مگر یہ تریویندر راوت کے کئی بڑے فیصلے پلٹ چکے ہیں اے بی پی گنگا کے لیے دہرہ دون سے ونود کمار کی ریپورٹ تو بدلاب ہو رہے ہیں پھر بدل ہو رہے ہیں وہی مکھے منتری کے فیصلے پر منتریوں کے بیان بھی اب سامنے آ رہے ہیں کرشی منتری سبود انیال اور راج منتری ریکھا آریا نے کیا کہا چلیے آپ کو دکھاتے ہیں مکھے منتری جی کا بھی اسے سادکار ہوتا ہے اور پورو مکھے منتری جی نے جو دائت دیئے تھے وہ اپنے بیویک سے دیئے تھے اب چونکہ مکھے منتری کا چیہرہ بدلا ہے تو مکھے منتری جی نے دائتوں پر نئے سریعے سے بیچار کرنے کا بیچار کیا ہے تاکہ پارٹی کے انبھاوی کاری کرتا ہوں اور جن کا لبی شوائیں بھی ہوں گی اس کے ساتھ سے ان کو دینے کا افسر ملے گا مانے مکھے منتری تیرہ سنگھ راوت جی کا یہ بہت اچھا نرنے ہے واقعی جو بھی پربھاری سچیوں بنائے گئے ہیں سمبند جنپدوں کے ابھی تک میں یہ دیکھنے کو آیا تھا کہ وہ جنپدوں میں نہیں جاتے ہیں وہاں پرواس نہیں کرتے ہیں اور وہاں کی جن سمسیاں سے ان کا کوئی سروکہ نہیں رہتا ہے جس پرکار سے مانے مکھے منتری جی نے سٹرکلی یہ بات کہی ہے کہ پرواس بھی کرے اور جن سمسیاں سنے بھی بھی بہت اچھا ہونے جا رہا ہے وہیں سرکار کے فیصلے پر حالانکہ کانگریس چھٹکی لے رہی ہے کانگریس پردیش اپادھیکش سوریکان دھسپانہ نے کیا کہا یہ بھی دیکھتے ہیں یہاں دھولہ ہوتا ہے تو بھارات بھی نہیں ہوتی ہے اب ایسا تھوڑی ہے بھاراتی وہ ہی رہیں گے دھولہ بدلتا رہے گا بھارتینتہ پارٹی نے دھولہ بدلا ہے اب دھولے کے ساتھ ساتھ بھاراتی بھی بدلے جائیں گے تو اس لیے اپنی پسند کے بھاراتی رکھنے کے لیے تیرس سنگھ جی نے تریون سنگھ جی کے جو بھارات کے بھاراتی تھے ان کا ویدہ کر دیا اب اپنی بھارات میں الگ بھاراتی لے جائیں گے راج کی ساتھ مجاک ہے بدہ مجاک ہے ایک سال چناؤ کے ورش میں ہم پرویش کر کے ہیں اب آپ نے پہلے تو مکمتری بدل کر کے آپ سوچ رہے کہ آپ اپنے سارے پاپوں سے مکتی پا جائیں گے جو آپ نے چار ورشتہ کس راجی کی جنتہ کو چھلا ہے ارے بھائی تیرس سنگھ راوت یا تریون سنگھ راوت کے نام پر تھوڑی لوگوں نے ووٹ دیئے تھے چلیے خبروں میں بڑھیں گے آگے آنے والے دنوں میں دلی سے دہرہ دون کے بیچ کا سفر محض دو گھنٹے میں جی ہاں دو گھنٹے میں پورا ہو سکے گا کیندریہ منتری نتین گھٹکری نے کہا کہ دلی کے اکشار دھام سے نیا ایکسپریس بے کا نرمان جاری ہے اور اگلے تین سال کے بھی تر اس کا کام پورا کر لیا جائے گا دیکھیں ریپورٹ وہ دن دور نہیں جب آپ دلی سے دہرہ دون کے بیچ فراتہ مار کر دوڑتی گاڑی سے سفر کریں گے آنے والے دنوں میں دلی دہرہ دون کے بیچ کا سفر سوہانہ ہونے جا رہا کیندری منتری نتین گھٹکری کا کہنا کہ دلی سے دہرہ دون کا سفر آنے والے وقت میں محض دو گھنٹے میں پورا ہوگا حالانکہ فیلال اس کے لیے کم سے کم چھے گھنٹے کا سمیں لگتا کیا بلاؤں گا دلی سے دیرہ دون نیا ہائیوے بنا رہے اکشار دھام سے نیا پورا گرین اور دلی سے دیرہ دون دو گھنٹے میں اور دیرہ دون کے 50 کلومیٹر پہلے 47 میٹر حریدوار میں وہ بھی دو گھنٹے میں اور اسی ہائیوے سے امبالا کو ہو کر ہم چندگڑ جائیں گے دو گھنٹے میں تو دلی سے دیرہ دون چندگڑ اور حریدوار دو گھنٹے پہ آئے گا مجھے یاد ہے کہ پورا ممبے میں جب ہائیوے نہیں تھا تو آٹھ ہوای جاز چلتے تھے پر ہوای ہائیوے بن گیا تو ہوای جاز بند ہوگا تو نشیط روپ سے اترپدیش میں یہ بکاس ہوگا کافی کچھ کام اترپدیش میں ہم کر رہے ہیں اکانومک کوریڈور کا نیرمانڈ دلی کے اکشردھام مندر سے شروع ہوگا چھے لینے ایکسپریز وے کے پتیس کلومیٹر لمبے ٹکڑے میں اٹھارہ کلومیٹر ایلیویٹڈ ہوگا اگلے تین سال کے بھیتر کوریڈور کا نیرمانڈ پورا کر لیا جائے گا جسے دلی دیرہ دون کے بیچ سفر کا سمیں گھٹ کر دو گھنٹے رہ جائے گا دلی دیرہ دون ایکسپریز وے دو سو دس کلومیٹر لمبا ہوگا اور اس پروجیکٹ پر تیرہ ہزار کروڑ اوپے خرچ ہوں گے ظاہر ہے اس نئے ایکسپریز وے کے بننے سے اترہ کھنٹ جانے والوں کو کافی سوویدہ ہوگی ابھی تک لوگوں کو نیشنل ہائیوی اٹھاون پر جام سے چوجنا پڑتا ہے مگر آنے والے دنوں میں لوگ آرام دائیک سفر کر سکیں گی اے بی پی گنگا کیلئے دیرہ دون سے اجیت سنگھ راہ ٹھیک ریپورٹ چلیے بات اب اپ چناؤ کی تو سلٹ میں ہونے جا رہے اپ چناؤ کو لے کر کانگریس نے چناؤ سنچالن سمیتی کا گٹھن کیا ہے ویدھائک گووین سنگھ کنجبال کی ادھیکشتہ میں کمیٹی گٹھت کی گئی ہے انیس سدسیہ چناؤ سنچالن سمیتی میں راج سبھا سانسد پردیپ ٹمٹا ویدھان سبھا میں کانگریس ویدھائک گل کے اپنیتا کرن مہارا ویدھائک حریج دھامی پور ویدھائک مائیور مہر سمیت کئی ورشت نیتاؤں کے نام بھی اس میں شامل ہیں سلٹ اوپ چناؤ کے لیے پردیش ادھیکش پریتام سنگھ جی نے شیری گووین سنگھ کنجوال پور ادھیکش ویدان سبھا ویدھائک ہمارے کانگریس کے ورشت نیتا ویدھائک ان کی ادھیکشتہ میں چناؤ سنچالن سمیتی کا گٹھن کیا ہے اس سمیتی میں کانبار پانڈے جو ہمارے الموڑا کے ادھیکش ہیں شریع مہیش آریا جو ہمارے رانی کت کمیٹی کے ادھیکش ہیں اور وکرم راوت جو بلاک پرموک ہیں ہمارے سلٹ کے ان انیس لوگوں کی کمیٹی اٹھارہ سدھیکش ہیں اور شریع گووین سنگھ کنجوال جی ادھیکش ہیں وہیں کاشی پر پہنچے کانگریس پردیش پرباری دیوین ریادب نے کہا کہ سلٹ کا چناؤ آگامی 2022 پہ ہونے والے ویدھان سبھات چناؤ کا سمی فائنل صد ہوگا انہوں نے کہا کہ سلٹ چناؤ میں ہم پوری طرح سے تیار ہیں اور کانگریس کارے گرتا پوری مضبوطی کے ساتھ چناؤ کی تیاریوں میں جھٹی ہے تو وہیں بھاچپا بھی زوڑ شوڑ سے تیاری کر رہی ہے بھاچپا پردیش پرباری دشانت گوتم نے کہا کہ پارٹی کے سٹار پرچارک جلد ہی مورچہ سنبھالنے جا رہے ہیں میں چھہ تارک کو جاؤں گا رسٹی کیس جاؤں گا اس کے بعد میں سیدھا سرڑ جاؤں گا اور چار پاس دن ماہ پر لگیں گے ہماری سہ پربار بھی آلڈی وہاں پر ہیں سہ پرباری لگی ہوئی ہیں اور سبست بڑے بڑے جو ہمارے تیاریتا پارٹی کے اتراخند کے نیتا ہے ان کو ہم نے منڈل سا جمعیداری دی ہے جس کے اندر اپنے سبھی کہترے منتری بھی ہیں سبھی اس کے اندر لگے ہو اور بڑے اچھے سا سمال رہے ہیں میں ڈیلی ریپورٹنگ لے رہا ہوں آج ہی پردیش اغدیش سے میری بات بھی ہوئی ہے ہم سلٹ کو باری بھومت سے جیتے والے اور بڑی خبر کا رکھ کریں گے ڈالتے ہیں ایک نظر اتراخند میں کرونا اپڈیٹ پر تو آج کرونا کے 364 نئے معاملے اتراخند میں سامنے آئے کرونا سے ہوئی دو لوگوں کی موت ایکٹیف کیس 2404 اور کل موتیں 1721 کرونا ایک بار پھر سے تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اتراخند کرونا کی اگر بات کریں تو آج نئے معاملے سامنے آئے 364 کرونا سے دو لوگوں کی ہوئی موت تو ایکٹیف کیس 2404 اور کل موتوں کی سنکھیا گھر بات کریں تو 1721 اتراخند میں کرونا کے بڑھتے معاملوں پر راجز سرکار کے پروکتہ سبود انیال کا بیان آیا اس وقت کی بڑی خبر لوگ ڈاؤن پر پنر ویچار کرے گی سرکار یہ کہنا ہے سبود انیال کا اس وقت کی بڑی خبر دہرہ دون میں لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں کرونا کے معاملے لگ سکتا ہے لوگ ڈاؤن سبود انیال کا بیان آیا اس وقت کی بڑی خبر ہمارے یہاں اسٹیتی نیانترن میں اور ہم اسٹیتی پر پوری طرح سے نظر رکھے ہوئے ہیں لگاتار الٹ پوری طرح جاری ہے سبھی جگہ پریاب سنکھیا میں میڈیکل سٹاپ پیرامیڈیکل سٹاپ ڈاکٹرز کی بیوستہ کی گئی اور بارڈرز کو ہم لوگ پوری طرح سے بارڈرز پر الٹ ہیں تیری پہنچے پیجل منتری بشن چنگ چفال کا کارکرتاؤں نے سواگت کیا پیجل منتری نے کہا کہ سرکار نے دوہزار بائیس تک گھر گھر پانی پہنچانے کا لقش رکھا ہے وستہ پیتوں کے پانی اور سیور بل بھکتان معاملے میں منتری نے کہا کہ اس پر کمیٹی نے بنائی گئی ہے اور ان کی ریپورٹ کیابنٹ میں جانے کے بعد ہی کوئی فیصلہ لیا جائے گا کوئی نیڑنے لے لیا انہوں نے تو معاف کر دیا آپ کا دوہزار انیس تک اس کے بعد نہیں سمیت بنی سمیت کے پانی جو ریپورٹ آئے گی کیابنٹ میں جائے گا اور جب انہوں نے تک معاف کر دیا تو آگے بھی معاف ہوگا پوڑی کے کئی گرامین علاقے کئی گرامین شیطر آج بھی پکی سڑک سے نہیں جڑ پائے ہیں سڑکیں تو بنا دی گئیں مگر ان پر ڈامر نہیں بچھایا جا سکا جس وجہ سے لوگ جان جوکھی میں ڈال کر سفر کرتے ہیں اترہ کھنڈ کو الگ راج بنے 20 سال ہو گئے مگر پہاڑ میں سڑکوں کے حالت خستہ حال ہے پوڑی کی سڑکیں بھی یہی کہانی بیان کر رہے ہیں پوڑی اسنال جانے والی سڑک کا ڈامری کرن نہیں ہے جس وجہ سے گرامین اس پتریلی سڑک سے آواجاہی کو مجبور جو بلوک والی روڈ ہے اس کا ایسا حال ہو رکھا ہے کہ اس میں گائیڈی چلانے میں بھی ڈال لگتا ہے اور کم سے کم 20 سال ہو گئے اس روڑ کو گاؤں گاؤں کی روڑ پکی ہو گئی ہمارے چھیتر کی جو مین روڑ ہے کوڑ بلوک والی وہ اس کا وہی حال ہے سڑک تو بنا دی گئے مگر ڈامری کرن آج تک نہیں ہوا سڑک میں جگہ جگہ گھٹے ہیں جس وجہ سے لوگ یہاں سے چلتے ہوئے بھی ڈڑتے ہیں جب جاتے ہیں جب جاتے ہیں تو بکنگ کر کے جاتے ہیں ملک ایسے میں آتے ہیں ملک ایسے نہیں ملتی گاڑی تو گاؤں میں بہت پریشانی ہوتے ہیں آنے جانے میں اس بارے میں آسطانی ویدھائک سے بات کی گئی تو ویدھائک جی بجٹ کا رونا رونے لگے آج کار سروے چودہ ہے تو رشتر طور پر مانکوں میں جو جو بھی روڑیں آئیں گی میں سمجھ سمجھوں کہ اس میں اس کا نمبر بھی آئے گا اور جیسا مجھے جو جانتاری ملی ہے ادھیکاری اور کرمچاریوں کی آدھار سے کہ لگ بگ آدھانی مودی جی اس بار ایک وکاس کھنڈ میں لگ بگ لگ بگ 20 سے 25 کلومیٹر روڑ دینے والے ہیں سوال یہ ہے کہ جب منطریوں اور مانینیوں کے گاؤں کا یہ حال ہے تو پھر صوبے کے باقی گاؤں کے حالات کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں اے بی پی گنگا کے لیے پالی سے آلو کراوت کی ریپورٹ ڈی ایل روڑ میں کرونا مریضوں کی سنکھیا ملنے پر کیا گیا پونڈ روپ سے لکڈاؤن اس وقت کی بڑے خبر ڈی ایل روڑ رازدھانی دہرہ دون کا پانچ پاک شیطر ہے جہاں پر کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے اس سے پہلے نہرو کالونی لکشمن چوہ ریشی کےش ڈی ایل روڑ سمیت رازدھانی دہرہ دون کے پانچ شیطروں میں لوگ ڈاؤن لگا ہے تو سبھی نیموں کا پالن سبھی کو کرنا پڑے گا اور پریبار کا کیول ایک صدق سے جس کو باہر خریداری کرنے کی چھوٹ ملے گی ہردوار مہاکم کی شروعات ہونے کے ساتھ ہردوار میں آستھا کے الگ الگ رنگ نظر آنے لگے ہیں پنچائتی بڑا اکھاڑا اُداثین کی دھرم دھوجا بھی آج اسطحپت ہو گئی ہے اسی کو لے کر پنچائتی بڑا اکھاڑا اُداثین کنخل میں کارکرم آیوجت کیا گیا ویدی ویدھان اور منترو شارن کے ساتھ اکھاڑے میں سادھو سنتوں اور پروہیتوں نے ہون کیا موسیقی